نمستے آج ہم جانیں گے ہمارے شریر میں نس ناڑیوں کی شکتی کو کیسے بڑھائیں بہت شکتی شالی ہونے کی یہ رتو چل رہی ہے جس کو نام سردیوں کی رتو کہتے ہیں ہیمنت رتو اور شش رتو یہ دونوں ملا کر کے یعنی کی نومبر دسمبر اور جنوری فروری یہ دونوں چاروں مہینے ملا کر کے دونوں رتویں ملا کر کے سردی کا کال یعنی سردی کی رتو کہلائی جاتی ہیں یا پھر شیت کال کہتے ہیں ان میں ہم اپنے شریر کی شکتی کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہمارے شریر کی نسناڑیوں کو شکتی شالی کیسے بنائیں ہمیشہ کمجوری سے دربلتہ سے دردوں سے جوجنے والے لوگ یا پھر جو سوست ہیں وہ لوگ یا پھر جو بلوان ہونا چاہتے ہیں وہ سب ہی لوگ آج اس کا رکم کو ہم ان تینوں پرکرتی کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں دوسرا جو بیمار چل رہے ہیں جو کمجور ہیں جو دربل ہیں جو بیڈ پر ہی ہے ایسے لوگ بھی یا جو سردیوں کا انتجار کر رہے تھے کہ ہم سردیوں میں اپنی شکتی کو کئی گناہ بڑھا لیں گے یا جو بیگنر ہیں جو یوگا بیاز انہوں نے پرارم نہیں کیا ہے یا تھوڑا بہت کر چکے لیکن پرابر گائیڈنس نہیں ہے ان سمست لوگوں کے لیے آج کا ہمارا یہ ستر بہت اپیوگی ہوگا آئیے سب سے پہلی کریہ سوکشم ویعیام سے کرتے ہیں آج ہمارا یہ ستر لگ بک آدھا گھنٹا چلے گا ابھی پرارم ہو آئے ایک منٹ ہو آئے اس کو ہم لگاتار دھیرے دھیرے بیٹھ کر کے جو بھی ہمارے ساتھ لائیو درشک جڑے ہوئے وہ سبھی دھیرے دھیرے بیٹھ کر کے اس کو کریں گے ہمارے ساتھ آپ دیکھنا آدھے گھنٹے میں آپ کے اندر کتنا پریورت نہ جائے گا آپ بہت کچھ کرتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک بار آدھا گھنٹا جرور کریں سب سے پہلا ہمارے اپر پارٹ کے سوکشم ویعیام یہ ہماری نسناڑیوں میں جان بھر دیں گے کندھوں سے لے کر گردن سے لے کر کہیں اگر درد ہے آپ کو تو یہ دور ہو جائے گا ہمارا ہارٹ کے بلوکیجز کھل جائیں گے سوکشم ویعیام کے دو دیشے ہوتے ہیں بلوکیجز کو کھولنا اور دھڑیوں کے جوڑوں کے بیچ میں جو ہمارا وائیو جمع ہو گیا ہے وہ درد پیدا کر رہا ہے وہ باہر نکال رہا ہے درد بھی گائب اور نسناڑیوں میں جان بھی آ جائے گے ہارٹ بہت مجبوط ہو جائے گا ایسا سب سے پہلا سانس پورا بھڑتے ہوئے کس کے رکھو ٹائٹ بند نہیں کرنا پہلے ہی باہر واپس کھولنا ہے خوب شکتی لگا ایک بار میں ہی ایسے ہی تھک جائے بھجا ہماری زیادہ تر لوگ ہمارے کاریکنم کو موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں تو موبائل فون کی آپ سکرین بڑی کر کے ایسے آڑا کر کے رکھ لیجی اس ہوریزونٹل فارم میں رکھ لیجی تاکہ آپ کو پورا دکھائی دے گا بڑا دکھائی دے گا خوب شکتی لگا کر جیسے کسی لوہی کی بول کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ دیں یا کسی سلاکھوں کو موڑ دیں اس پرکار سے کچھ خوب طاقت لگا کے کرو اس کو سپیڈ بڑھاؤ سارے بلوکی جس کھل جائیں گے کہیں یدی شریل میں گانٹ بھی ہے نا وہ گانٹ بھی کھل جائے گی گائب ہو جائے گی اگلا بیاس انگوٹہ اندر مٹھیاں بند گول گول چلاو اس کو انٹی کلاک وائز اولٹی دشا میں چلاو یہ دوسرا ابھیاس وہاں نس ناڑیوں کو مجبورت کریں تیسرے ابھیاس کی بات چل دیں انگوٹہ اندر مٹھیوں میں اور اس کو یوں چپکائیں اور چپکانے کے بعد یہاں لگائیں چھاتی سے سانس اندر بھریں اندر روکیں اور دھیڑے دھیڑے آگے اور آگے کہنیا کو سیدھا نہیں کرنا کہنیا تھوڑی موڑی بھی ہونی چاہیے کچاو آئے گا تناو آئے گا بھجاو پر ہاتھوں پر کلائیوں پر تھوڑی دیر انمبھاؤں کریں آنکے بند رکھیں سانس بار چھوڑتے ہوئے اس کو واپس لائیں گے پھر سے ایک بار کریں دیکھو کچھ لوگ میرے ساتھ کر بھی رہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے یہ کرتے 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 ہیوں ہاتھ کھول لیتے ہیں کھولنا نہیں ہے آپ کو اس کو یوں چھپکا کے رکھنا ہے دھیان رکھنا کھچاؤ کب آئے گا تناو کب آئے گا کھچاؤ آئے گا شکتی کب بڑھے گی تب بڑھے گی جب آپ اس کو چھپکا کے رکھ کہ تو کتہ پاس میں سے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کچھ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یوں جاتے 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 یوں کھول دیتے ہیں کھولنا نہیں ہے یہ انگوٹیاں جہاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اس والے پارٹ کو چھپکا کے رکھنا ہے سانس بھر لیا پھر دیرے دیرے آگے لے گیا وہیں روکا تھوڑی دیر روکو جلدی سے واپس مت آؤ سانس باہر چھوڑتے ہوئے واپس آجا دیکھو دو بار اس کو اور کریں گے سردیوں میں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی جن کی سردیوں میں جھٹراغنی تیج ہوتی ہے پھر بھی کسی کو نہیں لگ رہی تو کوشش کرنا اس اُتھت پدماسن کو کرنے کا یہ لگ گیا آپ کو نہیں لگ رہا ایسے اٹھا لوں ایسے اٹھا لوں جن سے لگ پا رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو ایسا سائیڈ میں رکھنا سانس پورا بھر کے ایسے اٹھا لیں روک کے رکھنا تھوڑی دیر سانس چھوڑتے واپس آ جانا یہ اُتھت پدماسن کہلاتا ہے اسی میں کککٹ آسن بھی ہوتا ہے ایسے ہاتھ کو یوں لے لیا سانس بھرا دیرے دیرے شریر کو اوپر لپٹ کیا روکا اُٹھایا اور روکا پیٹ پر من کو ٹکا کے رکھو درشتی سامنے رکھو شلی سیدھا جن کا پیٹ بڑا ہوگا ہے نا وہ بھی کوشش کرنا اس کو کرنے کی جلدی سے نہیں ہوگا دیرے دیرے ہوگا شروع شروع میں تو یہ جھولے گا کوئی بات نہیں جھولنے دو پھر دیرے دیرے کر کے ستھر ہوگا سانس بھر کے اُٹھاؤ بھی زیادہ اچھے ڈنگ سے اُٹھے گا بھی رکے گا ٹھیک ہے چلیں گے اگلہ ایک ابھیعاث کرتے اس ابھیعاث کا نام ہے کندوں کا سنچال اس کند چال دونوں ہاتھوں کو یوں رکھیں سانس پورا باہر چھوڑیں ان کوہنیوں کو ملا لیں سانس بھریں ایک سانس چھوڑیں دو سانس بھریں تین سانس چھوڑیں چار آنکھیں بند اور کندوں پر من کو دکا کے رکھیں پانچ سانس بھریں چھے سانس چھوڑیں سات سانس بھریں آٹ سانس بھار نو سانس بھریں دس سانس بھار گیارہ بارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس پیچھ رام ایسے ہی دس سے پندرہ بار ایسے گول گول گمالو ایسے سانس بھرتے ہوئے پیچھے سانس چھوڑتے ہوئے تاپس آگے ایسے سانس بھرتے ہوئے پیچھے سانس بھار چھوڑتے ہوئے پیچھے دیکھو چھوٹے چھوٹے سے دو تین پریوگ بدا رہو جان سے سننا پہلا پہلا پریوگ سردیوں میں یدی آپ کی نسناڑیوں میں کہیں پر بھی آپ کمی محسوس کرتے ہو یدی آپ کا ویٹامین بی ٹوال کم ہو گیا ہے آپ کا کیلشیم کم ہو گیا ہے تو ویٹامین بی ٹوال کی کمی آپ کیسے پوری کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو گاجر چبا چبا کے کھانی ہے جن لوگوں کو وزن بڑھانا ہے وہ لوگ گاجر چبا چبا کے کھائیں بھوزن کے بعد گاجر کھائیں بھوزن سے پہلے نہیں کھائیں بھوزن کے بعد کھائیں جن کو ویٹامین بی ٹوال کی کمی ہے جن کے ہائٹ انکریز کرنی ہے ہائٹ بڑھانی ہے جو تیہیس سال کے نیچے نیچے کے لڑکے لڑکیاں ہیں اگر وہ ہائٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان ہائٹ بڑھانے کے لئے ان کو گاجر اور چکندر کا ابھی دسمبر اور جنوری میں جوس ملا کے پی لینا بیس پرسنٹ چکندر اور اسی پرسنٹ گاجر صبح صبح ایک بار آپ اچھا گلاس بھر کے پیئیں ان کی ہائٹ میں بھی کافی انتر آئے گا کیونکہ وہ پیٹیوٹری پینیل گلینڈ بھی اس سے اچھی شکتی ملتی ہے اس کو اس کے اترکت اب ہم بات کرتے ہیں اس نائیوں کی شکتی جن کی نسناڑیاں اتنی کمجور ہو گئی ہیں کانگوں کی یہاں کی نلوں کی اور بھی سر شریر میں کہیں نہ کہیں کمجوریاں رکھی تو دھیان سے تین اوپائے سن لو تین میں سے کوئی بھی ایک جو آپ کو اچھا لگے وہ کر لینا جو سرل لگے وہ کر لینا پہلا پہلا ہے گاجر کا رس پالک کے ساتھ بنایں پالک اور گاجر کو دونوں کو مکس کر کے ان کا رس بنایں اور ان دونوں رسوں کو میں ایک چمچ شہد ڈال دیں گاجر اور پالک کے جوس میں ایک چمچ شہد ڈال ڈیڑھ سے دو چمچ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو آپ دن میں تین بار پیئیں آپ کی شرل کی شکتی پندرہ سے بیس دن میں یا ایک مہینے میں بہت اچھی ہو جائے گی جہاں جہاں کی نسناڑیا کمجور ہو رکھی ہیں وہ ساری مجبوط ہو جائیں گی یہ دھیان رکھنا یہ بہت اچھا اپیوگ اپائے بہت بڑیہ پریوگ ہے آپ کرنا نشچت روپ سے گاجر کبھی کسی کو نقصان پہنچاتی ہی نہیں ہے تو گاجر آپ کو پرتیجن لینے ہی لینے تو ابھی سیزن ہے سیزن کی گاجر بڑی اچھے گنکاری اپیوگی ہوتی ہے پہلا اپائے ہم نے بتایا گاجر پالک کا رس ان دونوں میں شہد کا تھوڑا سا بھاگ ڈال کے ان کا جوز پینا دن میں تین بار اب چلتے ہیں دوسرا اپائے دوسرا اپائے کونسا ہے دوسرا اپائے ہے گاجر کا رس دودھ میں ڈالیں یا دودھ میں جس کو گاجر پاک کہتے ہیں نا گاجر پاک بنائیں اور دودھ میں گاجر ڈال کر کے اس میں تھوڑا شہد ڈالیں اور اس کو دن میں دو بار بھوجن کے بعد لینا بھوجن کے بعد دودھ گاجر اور شہد دودھ گاجر شہد دودھ گاجر شہد یہ دھیان رکھنا پہلے ابھی پالک گاجر شہد بتایا تھا پہلا پریوک یہ دن میں تین بار اور اگر یہ نہیں کر رہے تو دودھ گاجر اور شہد والا پریوک کریں دن میں دو بار بھوجن کے بعد لینا یہ دوسرا پریوک ہے اب چلتے ہیں تیسرا پریوک جو ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے چاہے آپ ان دونوں میں سے آٹھ منکہ اور آٹھ کالی مرچ پھر بول رہا ہوں چار بادام آٹھ منکہ اور آٹھ ہی کالی مرچ سابوت ان سب کو رات کو بھگو کے رکھیں پانی میں صبح ان کو بادام کا تو چھلکہ اتار لیں گے اور منکہ کا بیج نکال لیں گے اور کالی مرچ یہ تینوں کو آپ پیسیں اچھے ڈنگ سے اور اس کو آپ گاجر کے رس میں ملائیں گاجر کے رس میں ملا کر کے اس کو پی جائیں نشچت روپ سے پندرہ بیس دن میں شریر میں بہت شکتی آئے گی اور سارے کی ساری نسناڑیاں اتنی مجبوط ہو جائیں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ گاجر میں تو اتنی شکتی ہے ہم کیوں نلاب نہیں اٹھاتے یہ تین پریوگ آپ کو بتائیں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک پریوگ آپ نیمیت روپ سے کریے نشچت روپ سے شریر کی ساری سنائیوں کی شکتی بڑھے گی یہ بہت سفل سرل اور گھرے لو پریوگ ہے آپ اس کو کر کے دیکھنا بلکل سگا میں اس کا کوئی ایک پرتیشت بھی نقصان نہیں ہوتا ایک بھی ویکتی کو اس کا نقصان نہیں ہے گاجر کمجور لوگوں کے لیے تو بہت بڑیا ہے لیکن جو بجن بڑھانا چاہتے ان کے لیے بھی بڑیا ہے موٹے لوگ چنتا نہ کریں ان کا بجن بڑھے گا نہیں بیلنسنگ کرتا ہے گاجر بہت بڑیا ہے ویٹامین بی ٹول کے لیے گاجر بہت بڑیا ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے گاجر بہت بڑیا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے گاجر آپ کے بالوں کے لیے بہت بڑیا ہے اب ہم ایک پریوگ اور دیکھتے ہیں کریہ ہٹھیوگ کی ایک کریہ ہے جو ہے ہماری اگنی سار وہ کیسے ہوتی ہے ہاتھوں کو کچھ اس پرکار سے رکھتے ہیں ویسے تو وجرہسن میں کرنے کا ویسے ویدان ہے لیکن بینا وجرہسن کے بھی کئی سارے لوگ کرتے ہیں ایسے ہاتھوں کو یوں رکھیں اور تھوڑا سا آگے جھگ جائیں سانس کو پورا باہر ناک سے باہر پھیکیں گے پھر مو سے بھی پھیکیں گے ویو کو پیٹ کو اندر کھینچیں اور پھر چلائیں سانس باہر ہی رکے گا ایسے ایسے چلاؤں وہ بیٹھنا گھٹنوں میں جن کو درد ہے وہ نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے چلیں گے سانس کو پورا باہر ایسے ہاتھوں کو یوں لگا لوں یوں لگا ہاتھوں کو کس کے رکھو تھوڑا سا آگے جھکو سانس پورا باہر ناک سے پھر مو سے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہماری آتوں کو سبل بنانے کیلئے کر رہے ہیں آتوں کی شکتی کو بڑھانے کیلئے کر رہے ہیں اور ہماری جو پیٹھ کا نیچے کا بھاگے کسی کا یادی کمجور ہو گیا ہے تو اس میں بھی بہت ساری شکتی بڑھ جاتی ہے تو کیسے کرتے ہیں دیکھو سانس پورا باہر ہاتھوں کو ایسے رکھو بجرہ سانس پورا باہر پھینکیں اور پھر ناک سے پہلے پورا باہر پھینک دیا پھر مو سے بھی باہر وائیو کو پھینک رہے ہیں پیٹھ میں جو برابہ ہے اس کو بھی باہر پھینک رہے ہیں بھرنا نہیں ابھی دوبارہ باہر ہی رکنا ہے پھر تب تک رکنا ہے جب تک آپ پیٹھ کو 10, 15, 20, 25, 30 بار چلانے لیتے ہیں کوشش کرو طاقت لگے گی لیکن طاقت بڑے گی بھی ایسے 25, 30 بار چل گیا ریلاکس دو چار شوانسیں بھریں یہ ہمارا کون سا ابھیاس ہو گیا اگنی سار اب اسی کو اگر ہم نولک ریا میں دیکھیں تو کیسے ہوگا وہ بھی ہماری پیٹھ کی ماں سپیشیوں کو مجبود بنانے والی کے لیے ہے تھوڑا سا اس کو اور اوپر کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو بالکل پاس میں سے اور بڑی سپشٹتہ سے دیکھیں اسی لئے میں آج کے اس کا رکم کو بہت زوم کرنے کے لیے کئی بار موو کر رہا ہوں تو آپ دھیان سے دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو آرام سے کرنے میں کوئی سمسیا نہیں آیا آپ گھر پر بیٹھ کے اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں کیا ہیں آپ کا پیٹھ کھالی ہونا چاہیے آپ کا بھوجن کیا وہاں نہیں ہونا چاہیے اور اگر شوچ آدھی سے نیویت نہیں ہوئے تو ہو جانا چاہیے تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور کلیر ہو جائے گا دیکھو پیروں کو تھوڑا سا فانسلے سے رکھنا ہے اور ہاتھوں کو آپ کو ایسے رکھنا ہے اپنے گھنے ٹھیک ہے پھر سانس کو پورا باہر نکالنا ناک سے اور پھر موں سے اور باہر ہی روک کر رکھنا ہے دیان رکھنا شوانس کو کار رکھنا ہے باہر رکھنا ہے اور باہر رکھی رہے اور پیٹھ کو آپ پہلے اندر کھینچیں باہر چھوڑیں اندر کھینچیں باہر چھوڑیں ایسی یہ تو ہو گیا اگنی سار اب تھوڑا سا وشترام ایسے باہر چھوڑے نئے لوگ سیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے بہت جروری چیزیں پیٹ کی سمسط نسناڑیا ایسی مجبوط بنیں گی کہ لیور بھی مجبوط پین کریاز بھی مجبوط نہ لیور کی کوئی پرابلم ہونے والی ہے نہ ہی آپ کو ڈائیبیٹیز کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے پین کریاز بڑا اچھا ہو جائے گا آنٹیں بہت اچھی سبل سکشم ہو جائیں گی کیسے ہوگا دیکھو دھیان سے دیکھنا ایک تو یہ اگنی سار کریاز ہم نے بتائی دوسری آپ کو نولی کریاز بتا رہے ہیں اگنی سار کیسے ہوئی یہ چلی اب نولی کریاز کی بات کرے تو نولی کریاز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے کیسے تھوڑے لمبے ایبیاس کے باد آتی ہے ایسے نہیں آتی لیکن پھر بھی جن کا اچھا اگنی سار کا ایبیاس ہو رہا ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھو آتھوں کو تھوڑا سی ہیوں طاقت لگانی ہے پیٹ کی مانس پیچھے ہیں دیکھو کس طرح سے سائیڈ میں کھنچ رہی ایسے ہیں پھر ساس پورا باہر نکال کے پیٹ کو اندر کھنچ رہے اور پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے دیکھو ایسے چلتی ہیں دیرے دیرے کر کے چلائیں گے تو کافی اچھی چلنے لگے گی دیکھو کیسے چلیں گی اس پرکار سے جدی آپ روز کرتے ہیں تو پیٹ اتنا مجبوط ہو جائے گا اتنی سندر شکتی پیٹ کی اتنی بڑیہ ہو جائے گی کہ آپ کو پاچن تنتر کی تو کوئی سمجھیا نہیں آنے والی کبھی نہیں آنے والی ڈائیبیٹیز نہیں ہونے والا اور آپ کی گیس کبج ایسی ڈیٹی آدھی کوئی سمجھیا نہیں آئے گی یہ دی آپ نے روز اپنے پیٹ کو اتنا ویائیم دیا یہ تو کالی ایک دو بار کروایا آپ کو تو سمجھایا آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھنا اور چھاتی کی نس نادیوں کی فیفڑوں کی شکتی کیسے بڑھائیں تو ایک پڑھائیم بتا اس کا نام ہے انتہ کمبکیا ابھینتر پڑھائیم کیسے کیسے کرتے ہیں اس کو سانس کو پورا اندر بھرتے ہیں تین مار آج اس کو کریں گے کیسے کرتا سانس بھرنا ہے بھر لیا اب اور شکتی لگا کے اور بھر ہو کافی بھرا جائے گا بھی تو بھر کی ادھر روک لیا تھوڑی کو اندر لگا دیا ایسے اندر ہی روک لیا چھنا سکتا جتنی دیر آپ اندر روک سکتے روکے پھر تھوڑی کو سیدھا کر کے رائٹ کو بند کریں لیفٹ سے باہر یہ بھنتر پرانیام ہمارے لنگس کو ہمارے چھاٹی کو وکشت کرتا ہے جن لوگوں کا سینہ اندر ہے دبا ہوا ہے اُبھارنا چاہتے ہیں روز کرو لڑکیاں ہو لڑکی ہو سب ہی کرو سینہ چوڑا بھی ہوگا پیپڑے مجبوط بنیں گے پھر دیکھو دھیان سے دیکھو دو بار آڑ کر رہا ہوں توڑ دے روکا پھر رائٹ کو بند کیا لیفٹ سے باہر یہ آپ نے دوسری بار ابھینتر پرانیام کو کیا ابھی تیسری بار پھر کریں گے ابھینتر پرانیام کو دھیان سے دیکھنا جو لائیو مجبوط بھر دیکھ رہا ہوں چوڑے پھر پھر دیکھ رہا ہوں پھر دیکھو آگے بند من میں اوم کا جب کرو پھر رائٹ کو بند کر کے لیفٹ سے باہر پھر رائٹ کو بند کر کے لیفٹ سے بند کر کے لیفٹ سے بند کریں یکام ہونے پھر انگریجی دوائی ایلوپیتھک کی دوائی نہ لیں بلکہ تلسی کا رس لیں یا کالی میرچ کا کارا تلسی کالی میرچ کو ادھرک کو ان کا کارا لیں نشحط روح سے یکام نہیں ہوگا اور جن کو نہیں ہے وہی مجبورت ہیں جو سوست ہیں وہ اس والے پرانیام کو کر لیں گے دیکھو کیسے ہوتا ہے یہ لنگس کو اتنا مجبورت بناتا ہے تو آپ کے لنگس اتنا مجبورت ہوں گے تو تو یکام ہو گئی نہیں ویسے تو یہ بیعیام بھی ہوتے ہیں جیسے یہ جیسے یہ ابھیاس سانس کو بھر کے ایک دو تین چار پان یہ ہمارا ابھیاس ہے اس لئے ہم نے ایک شماس میں پچیس لگا لی لیکن آپ پرارمب میں ایک ایک دو دو کرکی بڑھائیں تین پانچ تک کریں تو جو جگہ ہم ہے وہ دور ہو جائے گا تورنت ہو جائے گا ابھی ہو رکھائے ابھی ہی گائے ہو جائے گا نہیں تو پھر کیا ہے ایک حنومان بیٹھک بھی ہے ایسے دس پندرہ بیٹھا گئیں اس دن بتائی تھی دس بیٹھا گئیں پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک حنومان بیٹھک کو ایک سانس بھر کے اوپر اٹھا دو میں تین میں واپس سانس باہر ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین اس کو جلدی جلدی بھی کر سکتے ہیں ہمونان بھی کر سکتے ہیں ہمونان بھی کر سکتے ہیں ہے تو گائب ہو جائے گی اور پھر کیا کرنا بستری کا کرنا تیج والا جو مجبوط ہے جو جو جوان ہے ان کو کوئی روگ نہیں ہے کیول کمجوری دربلتہ ہے وہ کیا کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا دیکھو سانس بھرتے ہوئے آتھوں کو اوپر لے جاؤ سانس باہر چھوڑتے ہوئے مٹھیوں کو بند کر کے آتھوں کو نیچے لاؤ یہ کمجور لوگ مت کر لے جو بگنر ہیں وہ مت کر لے باقی لوگ کرنا جو ہائی بی پی والے ان کو نہیں کرنا ان کی ہارٹ کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا ہارٹ کی پرابرم چل رہی ہے دوائی چل رہی ہے وہ مت کر لے جن کے شولڈر میں پین وہ مت کر لے فروزن شولڈر باقی لوگ کر لے دیکھو دیرے دیرے بتا دو سانس بھرتے ہوئے آتھ اوپر لے جاؤ سانس باہر چھوڑتے ہوئے آتھ نہیں چلاؤ بس اس کی سپیڈ کو بڑھانا ہے اور کیا کرنا سپیڈ اور پریشر کو بڑھانا ہے اور یہ سپیڈ پریشر یاد یہ آپ نے بڑھا دیا تو بس آپ کا یہ بستری کا تیج والا ہو گیا یہ پاور فل والا بستری کا ہے اس لئے سب کے لئے نہیں بتا رہے ہیں باقی سب کے لئے کو کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے باقی سب کو ایسے کرنا ہے جو جوان بلوان اور سوست لوگ ہیں ان کو بہت بیماریاں نہیں ہیں سابدانیہ بتائی تھی چلیں گے پچاس پچاس بار دو ترہ سے کرتے ہیں سانس بھرتے آتھ اوپر کھولتے ہوئے اور سانس باہر چھوڑتے ہوئے آتھوں کو بند کرتے ہو مٹھیوں کو اور نیچے باقی سب کے لئے مٹھیوں کو اور باقی سفر اس سے بھی زیادہ بار لگ بگ ایک سو دس ایک سو بیس بار کیا ہے ایسا کر ایک اور کرلو کونسی نمبر دیکھو دو نمبر اس میں ایک سانس بڑھتے ہوئے آتھ اوپر یہاں پر انگلیاں لگاؤ اور سانس باہر چھوڑتے ہوئے ایسے مٹھیاں بند کر کے انگوٹا سائیڈ بے اور ان کونیوں کو پیچھے کی طرف مارو چندتہ مت کرنا جو نئے نئے لوگ کر رہے ہونا ایسے اتنا تیج اور اتنی زیادہ سنکھیں مت کرنا جو پرانے ہو وہ کرنا پرانے بھی یہ دھیان رکھنا میری جتنی میں پریکٹس کر رہا ہوں اس کا آدھا کر لینا یعنی آپ کو لگتا ہے میرے اندر خوب شکتی ہے تو بہت اچھی بات کرنا ایک آتھ دن بھجاؤں میں درد ہو تو چندتہ مت کرنا یہ اچھا درد ہے برا نہیں چلیں گے سانس بڑھتے ہوئے یہاں لائیں سانس باہر چھوڑتے ہوئے مٹھیاں بند ایسے پیچھے لے جائیں سانس بڑھتے ہوئے مٹھتے 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 ہوئے م پرچانس پر کر لیا اور آرام سے کیا ہے کیونکہ جب آپ کی شمتہ بڑھ جائے گی تو خوب سارا آپ پرانیام کر سکتے ہیں اور جتنا آپ پرانیام کرو گے اتنی شکتی دن بر دن بڑھتی جائے گی اتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی چل جائیں گے اتنی سپیٹس کے ہوں گے اور جیون کو پوری شکتی کے ساتھ پوری نوجوانی کے ساتھ پوری بھرپور اتساہ کے ساتھ جینا چاہیے ویر بھوگیا و سندرہ وید میں بھی کہا کہ ویر پرشی یا ویر لوگ ہی یا سوست لوگ ہی اس و سندرہ اس دھرتی کے سکھوں کا بھوگ کر سکتے ہیں اور کہا بھی گیا جو جاگتا ہے وہی تو اس سنسار کے پرماتمہ کے سکھ کو گرہن کر سکتا ہے وہی پاتر ہوتا ہے جو سوتا ہی رہتا ہے آج بھی سنڈے کو ایسے کئی سارے لوگ ہوں گے آپ کے گھروں میں جو دس دس بجے اٹھتے ہیں گیارہ گیارہ بجے اٹھتے ہیں جو بارہ بجے اٹھتے ہیں جن کی صبح ہی بارہ ایک بجے ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا سوست رہنا ہے تو آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا اس کے لئے کہا ایک بجن میں بیلا امرت گیا آل سی سو رہا جاگا آن ساتھی سارے جگے تو نہ جاگا بیلا امرت گیا آل سی سو رہا بن اپنے بھیتر اپنا ہاتھ میں وشواس رکھو کہ کوئی ویکتی اس کام کو کوئی کام کو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا منوشیہ تو اس دنطار کا سب سے بڑا سو بھاگیشالی ویکتی ہے جیو ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اس لئے کہا بھی گیا ہے کہ دھرتی کی شان تو بھارت کی سنتان تیری موٹھیوں میں آ تیری موٹھیوں میں آ تیری موٹھیوں میں بند تو فان ہے رے منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے آمھول مت منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے تو جو چاہے دھرتی پہاڑوں کو توڑ دے تو جو چاہے ندیہ کے مکھ کو بھی موڑ دے تو جو چاہے ماتی سے امرتن چھوڑ دے تو جو چاہے دھرتی کو امبر سے جوڑ دے امر تیرے پران ملا تجھ کو وردان تیری آتما میں سویم بھگوان ہے رے منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے آمھول مت منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے نینوں میں جوال تیری گتی میں بھوچال تیری چھاتی میں چھپا مہاکال ہے آنینوں میں جوال تیری گتی میں بھوچال تیرے بھی ترتو چھپا مہاکال ہے پرتوی کے لال تیرا ہمگریسا بھال تیری بھرکوٹی میں تانڈو کی تال ہے نج کو تو جان جرا شکتی پہچان تیری وانی میں یگ کا اہوان ہے رے منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے بھول مت منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے دھرتی سادھیر ہے تو اگنی ساویر تو جو چاہے کال کو بھی تھام لے پاپوں کی پرلے رکے پشتا کا شیش جھکے تو جو اگر ہمت سے کام لے گرسامتی مان پون ساتو گتی مان تیری نب سے بھی اونچی اوڑان ہے رے منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے آن بھول مت منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے دھرتی کی شان تو بھارت کی سنتان تیری موٹھیوں میں بند تو فان ہے رے منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے آن بھول مت منوشیہ تو بڑا مہان ہے رے اٹھو جوان دیش کی وسندھرا پکارتی اٹھو جوان دیش کی وسندھرا پکارتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی وسندھرا پکارتی رگوں میں تیر بہ رہا اکھون رام شام کا جگت گرو گو وند اور راج پوتی شان کا تو چل پڑا تو چل پڑے گی ساتھ تیرے بھارتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی وسندھرا پکارتی اٹھا کھڑک بڑا قدم 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 بڑھائے جا قدم قدم پہ دشمنوں کے دھڑ سے سر اڑھائے جا اٹھے گا وشو ہاتھ جوڑ کرن تیری آرتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی توڑ کر دھرا کو پھوڑ آسما کی کالی ما جگہ دے سپر بھات کو پھیلا دے اپنی لالی ما تیری شبکیرتی وشو سنکٹوں کو تارتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی اے شتر دن دنا رہا چہوں دشا میں دیش کی پتا بتا رہی ہمیں کرن کرن دنیش کی او چکر ورطی وشو جائی ماتری بھون ہارتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی و سندھرا پکارتی یہ دیش ہے پکارتا پکارتی ما بھارتی اٹھو جوان دیش کی و سندھرا پکارتی تو ایسے اتصاہ والے اور ایسے ویویک والے بھاووں میں ایسے راشت بھکتی والے بھاووں میں آج کے یواؤں کو رہنا چاہیے نہ کی نشا کرنے والے بھاووں میں نہ کی اُلٹے پُلٹے کام کرنے والے صدا دھیان رکھنا ہم اگر نشا کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا خود کا نقصان کریں گے پھر اپنے پریوار کا پھر سماج کا پھر راشت کا سارا جیون ہی برباعت ہو جائے گا سب سماپت ہو جائے گا اسی لئے صحیح سمیہ میں یوگ کے دوار پر آئیں یوگ کی شرڑ میں آئیں اور یوگ کریں اپنے شکتی کو اندر کی شکتی کو جگائیں اندر بہت ساری شکتیاں سوئی ہوئی پڑی ہیں ان کو جگاؤ اور پرسند ہو جاؤ آنند سروت بہرہا تو کیوں اداس ہے آنند سروت بہرہا تو کیوں اداس ہے اچرج ہے جل میں رہ کے بھی مچھلی کو پیاس ہے آنند سروت بہرہا تو کیوں اداس ہے کچھ تو سمیہ نکال آتم شد کے لئے نرجنم کا ادیش نہ کیول ویلاس ہے آنند سروت بہرہا تو کیوں اداس ہے آنند سروت بہرہا تو آج کی ستر کو اتنا ہی رکھتے ہیں آنند سروت بہرہا آنند سروت بہرہا آنند سروت بہرہا آنند سروت بہرہا خونتہ شانتے سروت بہرہا شانتے ریوشا آنند ساما شانتے ریوشا آنند شانتے آنند پلکوں کو اپر اٹھا ہے تو آج کا اس سندھے کا رویوار کا وشیش ستر ہم نے سوامی نیوز اجمیر پر کیا آپ کو بتا دوں پچھلے دھائی سالوں سے ہمارا یہ یوگ و سواستی کا نرنتر سوامی چینل پر چل رہا ہے اور دو ازار اکیس کے چھے جون سے لگاتار نیمیت روپ سے ڈیلی لائیو کے روپ میں چلتا ہے لائیو پریمیر جو بھی تو لائیو ہم پیاس کرتے ہیں ڈیلی لائیو چلانے تو آپ سوامی نیوز اجمیر کے یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو سات وجہ پرتی دن آپ کو یوگ کا ایک ستر ملے گا اور اس میں بہت شریر کے الگ الگ جو ہے سمسیہوں کے سمادھان بتائے گئے ہیں بہت سارے روگوں کے سمادھان بتائے گئے ہیں شکتی کیسے بڑھا ہے اہار ویہار بہت سارے چیزیں بتائے گئے ہیں تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور لاب اٹھانا چاہیے ہمارے سوامی نیوز کی اس یوگ و سواستے کی محیم کا سوست بھارت سمرد بھارت جو بھارت کا بھی نعرہ ہے اس سمرد اور سوست بھارت تب ہو پائے گا جب ہم سویم سوست ہوں گے تب ہی تو بھارت سوست ہوگا سمادھ تب ہی تو بنے گا جب ایک ایک ویقتی سوست ہوگا تو آپ سب لوگ اپنے اس طرح پر بہت اچھے پریاس کریں ہمارے پیچار میں یوگ سب سے بڑیہ سوستے کا اپائے اور پرشارت ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ نیوے میں تروب سے سوامی نیوز پر دیکھیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کارکرم کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں آپ کو اتر دینے کا پورا پریاس کریں گے آج کے سطر میں اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت